کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کی پایا اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا اور بون کے لے جاتا کوئی نات کے شیروں میں مجھے اور بون کے لے جاتا کوئی نات کے شیروں میں مجھے پھر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا جاتا اسلام علیکم ایرون جب آپ سب بہت اچھا فیل کر رہا ہوں گے آپ کے روزیں بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور ہمارے بھی بہت اچھے جا رہے اور آج ہم آپ کے سامنے ایک نہیں ٹرانسویشن لے کے آئے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بھی بہت انٹرسویشن ہے جس لکھ بھی بہت انٹرسویشن ہے جس لکھ دیمک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دیمک ایک تو دیمک ہوتی جو ہمارے گھروں میں لگتی ہے دروازوں میں لگتی ہے گھروں میں لگتی ہے کبٹس میں لگتی ہے ایک دیمک ہوتی ہے ذہن کی دیمک اور ایک ہوتی ہے روح کی دیمک تو ہم ڈاکٹر مویس سے بات کریں گے ان ڈیفرنڈ کسم کی جن کو ہم ایک انہوں نے لنگویسٹنگ فرم ہم کہہ رہے کہ ذہن کی دیمک اور سپرچول دیمک تو سر اس پر ذہنہ بات کریں ایک تو دیمک ہمیں پتہ کہاں لگتی ہے اور کسی کو نہیں پسندے وہ دیمک السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سوچ جاتا ایک بات بتاؤں عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ دیمک ہم لکڑی والی دیمت کی بات کرتے ہیں دیواروں پہ ہوتی ہے لکڑی میں لگ جاتی ہے دیمک کا کام یہ جس چیز پہ لگ جا اس کو کھا کے ختم کر دیتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا بعض ایسی چیزیں بزارے میں لگتا ہے دیمک کو کیوں پیدا کیا وہ تو نقصان کرتی ہے لکڑی کھا جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز کوکروچ کو کیوں پیدا کیا مکھی کو کیوں پیدا کیا جب دیکھو کھانے پہ آگے بیٹھ جاتی ہے تو تھوڑا سمجھو کہ کائنات میں رب العالمین نے کسی چیز کو کسی شے کو کسی چیز کو جو خلق کیا وہ بے مقصد نہیں کیا با مقصد کیا ہے جب وہ کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو اس میں اس بات کرتا ہے اس کا ایک میجرمنٹ ہے ایک خاص بیلنس اور توازن کے ساتھ اس کو خلق کرتا ہے تو ایک تو اس کی جسمانی حیثیت اگر ہے جسمانی حیثیت ہوا کو خلق کیا ہوا کی جسمانی حیثیت نہیں ہے مگر ایک میجرمنٹ ہے اس کی دوسری چیز جو اللہ تعالی خلق کرتے وقت کرتا ہے فرماتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس چیز کا کام کیا ہے مقصدیت اس چیز کا اس مقصدیت کے حوالے سے وہ اس کی فطرت کو تخلیق کرتا ہے مثال کہ ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تیبل بنا دیں تو پہلے سوچے گا تیبل کا کام کیا ہوگا لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے بچے سکول کا لیسن کریں گے گھر میں کوئی کام ہوگا سامان رکھا جائے گا اب اس تیبل کی فطرت چیک کی جائے گی کہ مقصد یہ تو فطرت کیا ہونی چاہیے کیا ٹیبل لوئے کا ہو لکڑی کا ہو باس کا ہو کس چیز کا ٹیبل ہو اگر ہیوی لوڈ رکھنا ہے تو ظاہر لوئے کا چاہیے مضبوط قسم کا چاہیے اسی طرح رب جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس میں ان چیزوں کو وہ ڈالتا ہے کہ جی اس کی میجرمنٹ کیا ہوگی اس کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی یا اس کا کام کیا ہوگا اور اس حوالے سے وہ فطرت ڈالتا ہے دیمک کی اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے کیونکہ دیمک کا کام ایک ہے اب ہمیں نہ سمجھ میں تو ہماری نہ سمجھی تو جس دیمک کی ہم بات کرے اس دیمک کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی دیمک ہوتی ہے دیمک کی بہت سار اقسامیں دنیا میں آج ہم جس دیمک کی بات کر رہے ہیں جس قسم کی بات کر رہے ہیں دیمک کی اسے کہتے ہیں شک جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے آگ لگڑی کو کھا جاتی ہے تو ایک حسد اور ایک شک حسد پر ہم بات کر چکے آشک پر بات کرتے ہیں صحیح بیفور آپ شک کے اوپر بلکل گہرائیوں میں چلے جاؤ بکوز وہ کہ جب ڈاکٹر مویز آٹو پر ہوتے نا تو ان کو ذرا ہم کو off کرنا کرا مشکل ہوتا ہے اور مجھے پتے اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گا اور کیبور پر مجھے باتیں بھی لکھ رہا ہوں کیوں روکا اس لیے دوکا کہ میں چاہتی ہوں کچھ سوال پہلے پوچھوں مزید اس کو ایکسپلین کریں آپ نے کہے ایک دیمک ہوتی جو انسان کو لگتی ہے اور وہ شک کی دیمک ہے اچھے جب بھی ہم شک کا ورڈ سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کے بارے میں کہیں ہم پڑتے ہیں تو ہمیشہ وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر ہے شک لیکن ایک شک وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اوپر ہوتا ہے مطلب ایک وہ ذہنی شک کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا میں اتنا آگے نہیں بھر پاؤں گا یا بھر پاؤں گی یا یہ کام میں نہیں کروں گا تو جس کی وجہ سے اور چیزیں جنم لیتی ہیں حسد وغیرہ تو سیر یہ جو انسان کا سیلف ڈاؤٹ ہے وہ بھی تو ایک دیمک ہے نا بالکل ہو سکتا ہے سیلف ڈاؤٹ بھی ایک دیمت ہے بکر اس میں آپ کی جو اصل صلاحیت ہیں وہ دب جاتی ہے آپ ان خامیوں کو یا کمزوریوں کو جس کا آپ کو ایکسپیرنس ہو چکا ہے اس پہ شک کرتے ہو اس پہ فوکس زیادہ کرتے ہو جب اس پہ فوکس کرتے ہو تو جو آپ کی کردگی اس پہ آپ کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں نے کوئی کھانا منگوایا کسی ریسٹورنٹ سے کھایا مجھے فوڈ پوائزنگ ہوگی اب مجھے شک پیدا ہو گیا کہ اس ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں منگوانا اس میں کوئی نہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے گندہ کھانا ہے یا پرانا کھانا ہے جو بھی ہے اسی طرح انسان جب زندگی میں کسی بات پر ناکام ہوتا ہے تو وہ جو کامیہ بھی اس پہ شک کرنا شروع کرتا ہے صحیح کیونکہ وہ ناکامی کے وجہ سے تو یہ انٹرنل شک ہوتا ہے اس میں اس کی اپنی کارکردگی صلاحیت اس میں خوبیہ ہر انسان میں خوبیہ ہے ہر انسان میں خامیہ ہے تو وہ خامیہ جو ہے وہ اُبھر آتی ہے خوبیہ جو ہے وہ شک کی نظر ہو جاتی ہے تو جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے شک انسان کی خوبیوں کو کھا جاتا ہے تو سیلڈ ڈاؤٹ ایک ایسی دیمک جو آپ کی اپنی خوبی کو کھا جاتا ہے اور اکثر جب انسان اپنی خوبی کو نہیں پہچان سکتا تو وہ محنت سے بھی کتر آتا ہے بلکہ کیونکہ وہ کہتے ہیں محنت کرونا فائدہ کیا ہے بلکہ اس میں شاکر آ گیا اب یہ کتنے بڑے ٹاپک ہے درمیں نہیں ہے مرہت میں تو اللہ کی مرضی نہیں ہے میرے ہاتھ میں تو شادی کی لکیری نہیں ہے بھئیہ میرے ہاتھ میں شادی کی دو دو لکیریں میں نے تو ابھیدہ اگئی شادی کی ہے تو اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو ہاتھ میں لکیر اللہ نے دیئے ہاتھ میں کیوں دیئے اس لیے کہ اس لکیر کو چینج کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں اسی طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے سہیت مند بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں بند ہوتی ہیں مٹھی ہوتی ہے کبھی بھی نئے بچے کو دیکھو جو دنیا میں آتا ہے اس کے پیچھے میٹافورک میسیج یہ ہے کہ وہ بچہ کیا نصیب لے کے آیا ہے وہ اس کی مٹھی بند ہے کسی کو نہیں پتا مگر جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے مرتا ہے تو آج کلہ ہوتا ہے یعنی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تو اب یہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے وہ خوبیاں سیلڈاؤٹ سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو چیز وہ اچیف کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا اور الزام کس کو دیتا ہے تقبیر کو مقبر کو اور پھر کچھ نہیں ملتا اللہ کی مرسی اچھا یہ جو سیلڈاؤٹ ہے آپ کو لگتا ہے سیلڈاؤٹ بہت سارے میٹس کو جنم دیتا ہے کہ کالی بلی ایک تو سیلڈاؤٹ ہے کہ جی میں برا ہوں وہ میرے میں کمی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی لیکن ایک ہوتے کہ سب کچھ سہی ہے لیکن وہ جو بلی تھی نا اس نے کام خراب کر دیا مختلف قسم کے میٹس ہے معاشرے میں اور یہ ڈیولپ ہوئے اوبر اپ پیریوڈ ٹرائم جب نمبر ون سب سے پہلا ہے جو شروع ہوا یہ میٹ دیولپ ہونا اس وقت جب بجلی نہیں تھی بجلی نہیں تھی اندھیرہ تھا شام کو اندھیرہ ہو جاتا تھا اب آپ کو پتا اندھیرے میں ویسے یہ بندے کو ایسا ہیلوسینیشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ پیر کے نیچے کوئی رات کو سو گیا درک کے نیچے مر گیا انہوں نے کہا جنات نے مار ڈالا کوئی نہیں پتا کاربن ڈریکسائیڈ ریلیز ہوئی تھی تو یہ میٹس اوبر اپ پیریوڈ ٹرائم ڈیولپ ہوئے اور میٹس ڈیولپ بھی پتا کیسے ہوتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کو بولا دوسرے نے اپنی سوچ شامل کی تیسرے کو بولا تیسرے نے اپنی شامل کی پتا چائنیز ویسپر کی طرح جب آپ کے پاس پہنچا تھا وہ بلکل چیز چینج ہو گئی بلکل تو ایک یہ ہے صحیح میٹس مختلف کی سمجھ پھر یہ بھی لوگ کہتا نا کہ فلا دین یہ کام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تمام دن تمام راتیں ایک سی بنائی ہے سوائے چند رات ہوگے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ راتیں بابرکت رات ہیں ٹھیک ہے اور اس میں عبادت مگر اللہ نے کسی میں کوئی کمی نہیں رکھی ہر رات کو عبادت کی جا سکتی ہے ہر دن کو عبادت کی جا سکتی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میتھ ہیں انسان کی زندگی موتے کالی بلی نے رسطہ کار دیا ہے آج تیرہ نمبر اچھا نمبر نہیں ہے اچھا میں اگر آج مجھے ایک میتھ تھا کہ مجھے اپنے اورنج کپڑے پہنے جاؤں گی تو میرے اکسرین ہوگا بکوز دو دفعہ میں نے اورنج پہنے اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں دفعہ میں نے ایک دفعہ میری ناک پھڑ گئی تھی اور ایک دفعہ میں موتسیکل سے گری تو میرا یہ شن پہ میرے ابھی بھی ٹانکے ہیں تو یہ میرا میتھ بن گیا بکوز اچھا آپ نے کہا ایکسپیرینس ہوا اس کے بیسیس پہ میرے اندر بیدہ ہوا اور اس جرکے بیسیس پہ ایک میرے میتھ بنا جائے کہ یہ کام کروں گی تو یہ ہوگا آپ کو کہیں لگتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی میں میتھ ہے ان کا ایمان کہیں کمزور ہے میتھ بیسیکلی بیلیف ہوتا ایک طرح سے تو بیلیف میں کچھ پوزیٹیو بیلیف ہوتے ہیں کچھ نیگیٹیو ہوتے ہیں کچھ ایمپاورنگ ہوتے ہیں کچھ ڈس ایمپاورنگ ہوتے ہیں ہر بیلیف کو کو کوششن کرنا چاہیے کرنا چاہیے وجہ یہ کہ ہم بیلیف کو ایز ایز لے لیتے ہیں بکوز وہ انوارمنٹ سے آتا ہے ہمارے صحیح اب تم نے یہ سوچا کہ میں چکے اورنج کپڑے پہنے تھے تو میں ایکسیڈنٹ ہوا سپوز کرو تمہیں میں یہ کوں کہ تمہارے ایکسیڈنٹ اس لئے ہوا کہ تم نے موٹسیکل پر سواری کی تھی اگر تم موٹسیکل پر نہ آتی تمہارے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا چپل اُلٹی ہے تو کچھ ہو جائے گا اس کی سم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اس کا لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا لوجک سے تو میت کا لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا انفیکٹ حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جس بکوز ہمارے ایکسپیرینس ویسے رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچ لے کہ بس یہ حقیقت بن گے گی یہ ایک ریالیٹی بن گے ایک فیکٹ بن گیا ہے ہم اس وقت تو بات کر رہے تھے انٹرنل شککی لیکن آگاہ اباس کے سیگمنٹ کے بعد ہم بات کریں گے وہ شکی جو ریلیشنشپس کو ختم کرتا ہے تو کیپ وچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ بچوں کو نماز کی عادت کیسے ڈالیں اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں اور ڈراتی ہیں کہ تمہارے رات کو بابا کو آنے دو پھر شکایت کریں کہ تم نے آج نماز نہیں پڑی زہر اثر کی نہیں پڑی تم نے آج مغرب کی نہیں پڑی بچے اکثر پانچ میں سے دو نمازیں یا ایک نماز گول کر دیتے ہیں تو ظاہری باتیں ماں کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور ماں بہچین ہو جاتی ہے چونکہ ماں خود نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو چاہتی ہے میرے بچے بھی نماز پڑھیں تو اکثر ماں بچوں کو ڈراتی بھی ہیں کہ بابا کے آنے کے بعد دیکھو میں شکایت کرتی ہوں تو دیکھو میں بہت ہی اچھا ایک روحانی نسخہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے بچے انشاءاللہ نماز پڑھنے کی طرف خود بخود ان کی طبیعت مائل ہو جائے گی وہ بات یہ ہے کہ سور مومنون سور مومنون کو آپ لکھئے اور لکھنے کے بعد سفید کپڑے میں سفید کپڑے میں باندھ کے بچے کے بازو پہ باندھیں یا گلے میں پہنا دیں قرآن مجید کا سورہ ہے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر جو نماز نہیں پڑھ رہا بچہ تو اس کے اگر گلے میں پہنا دیں یا بازو پہ باندھیں تو اس سے وہ بچہ نماز پڑھنے کی طرف خود بخود اس کی طبیعت انشاءاللہ مائل ہو جائے کرتی ہے تو اس بات سے تمام ماں فائدہ اٹھا سکتی ہیں تمام والدین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں میں انشاءاللہ تعالی آگے بھی اس رمضان ٹرانسمیشنز میں اپنے سننے والوں کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا اور یہ جو بھی اس ٹائپ کی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے جس سے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہماری بہنوں کی ہمارے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں جتنا ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھا کے اس دنیا سے جائیں گے تو وہ بچے اسلام پہ عمل کرتے رہیں گے اچھے مسلمان بنیں گے تو اس دنیا میں ان والدین کو ان نیک کاموں کا عجر اور ثواب ملتا رہے گا جو دنیا میں ان کی اولادیں نیک کام کرتے رہیں گے یقیناً وہ آپ کی ہڈی ہیں آپ کی اولاد آپ کی ہڈی ہے آپ کی گوشت ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو اور اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیشہ اولاد کو اچھی تربیت دیجئے اور اس کی اچھی تربیت کے لیے فکر مند رہیے ویلکم بیک اور آپ کو آپ کو آگا آباس کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی بہت ہی انٹلیکچول لیول پہ وہ بات کو سمجھاتے ہیں لیکن بہت آسان کر کے سمجھاتے ہیں عجر صاحب ہم بات کر رہے تھے اپنے ایک انٹرنل شک کی کہ مجھے میرے پہ شک ہے لیکن ایک اور شک ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کسی اور پہ اور وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے ریلیشنشپ پہ دیفینیٹلی وی ہو وہ شک ہمارا ظاہر ہوتا ہے ریلیشنشپ پہ جیسا شہر کو بیوی پہ شک بیوی کو شہر پہ شک ساس کو بھوو پہ شک بھوو کو ساس پہ شک دونوں کو نندوں پہ شک تو یہ جو سارے شک ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں میرے خال میں جو تم نے بات کہی ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا علمیہ ہیں جتنا انسان جسمانی طور پر قریب رہے گا شک پیدا ہوگا واو یہ ایکیقت ہے آپ کی ساس دور رہتی ہے شک بہت کم ہوگا گھر میں رہے گی شک ہوگا کیوں آپ کی آگ دیکھتی ہے اور آپ اپنی خواہشات کسی وجہ سے پوری نہ ہو یا آپ کی مرضی کسی وجہ سے پوری نہ ہو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک ایسا شخص جس کے اوپر آپ الزام انگلی اٹھا سکے اس کی وجہ سے ہوگا اور یہاں سے شک کی پھر ابتدا شروع ہوتی ہے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیزیکلی ساس نے کسی سے بات کی یا آپ نے سن لیا آپ کو لگا میری سانس نے میرے بارے میں بات کی ایک دفعہ ہو گیا اب وہ بنے گا شک اب دوسری مرتبہ ہو سکتا نہ بات کریں پہلی دفعہ اس کا مقصد کیا تھا اس کی نیت کیا تھا یا ہو سکتا اچھی ہو مگر آپ کو شک پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے میرا شور اگر مجھے وقت دیتا بکوز اس کی ماں اس کو منع کرتی ہے وقت دیتا پیسے نہیں دیتا اس کی بہین کہتی ہے کہ پیسے من دو تو یہ شک جو ہے وہ ظاہر ہے دیمہ کی طرح رشتوں کو چاٹ جاتا ہے رشتوں کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے یاد ہو کو رشتوں میں جو سب سے امپورٹنی جید ہوتی وہ ترسٹ ہوتی ہے ہر رشتے میں وہ ترسٹ کو کھا جاتا ہے شک اسی طرح اپارٹ فرم ہوم اور شک بھی ہوتے ہیں فر اگزامپل آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں وہ شک ہو سکتا ہے میں نے ایک شک کے بارے میں آپ نے بہت سال پہلے ایک بات کی تھی ایتھنگ اینلپ کا ورکشاپ تھا وہ جس میں آپ بسکرائب پہ رہے تھے اس بات کو کہ جب کسی شخص کو کسی چیز پہ شک ہوتا ہے کسی انسان پہ شک ہوتا ہے فر اگزامپل کبھی بیوی کو شور پہ بڑا شک ہے اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ شخص کسی لڑکی کے ساتھ کام کی بات کر رہا ہے یا کام کے لیے لنچ کر رہا یا وہ چیز نظر آتی جو وہ دیکھنا چاہتی ہے اور امومن ویسے نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شک جو ہے ہمیں صرف سیلیکٹیو ویجول دکھاتے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں شک جو ہے وہ سیلیکٹیو تھنکنگ سیلیکٹیو آڈیٹری سیلیکٹیو ویجول دکھاتے ہیں ہمارے پانچ سنسز کو لیمٹ کر دیتا ہے بکوز آپ کا فوکس ایک شخص ہو جاتا ہے صحیح یا آپ کا فوکس ایک واقعہ ہو جاتا ہے میں یاد ہے کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ کئی سالوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ گاڑی خرید ہوں اور وہ گاڑی بہت کم ہوتی تھی عام طور پر بڑی پوپلر گاڑی نہیں تھی اس کے سوچنے کے بعد کئی دن تک مجھے روڑ پر وہی گاڑی نظر آئی زیادہ میں کہہ رہا ہوں یہ گاڑی زیادہ کیوں نظر آرہی بکوز میرا نیرو ہو گیا فوکس میرا نیرو ہو گیا تنل ویژن ہو گیا تو شک میں یہی ہوتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے چونکہ انسان کی سوچ وہی ہوتی ہے اسے اس شخص کے اچھی بات میں بھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے اس کے بیہیور میں مثال کے طور پر آپ ایک محفل میں ہیں اور تین چار لوگ آپس میں اس کورنر میں بات کر رہے ہیں اب آپ کو شک ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ وہ نہ ہو کیونکہ آپ کو اس شخص پہ شک ہے کہ وہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے آپ کی نند کچھ اپنی سہلیوں کے ساتھ بیٹھئے آپ کو یقین ہے شک ہے یقین ہے اچھا شک یقین میں بھی بدل جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے اب شک باقیدہ ایک بیماری ہے نفسیاتی بیماری ہے اور روحانی اس طرح سے کہ انسان کو جو اخلاقی اقدار رکھنی ہے زندگی میں جو کردار بنانا ہے جس سے وہ رب کے طرف جائے گا اس کو ختم کر دیتا ہے شک تو نفسیات سے یہ بنتی ہے روحانی بیماری اچھا ٹھیک ہے یہ آپ نے کہا نفسیات سے بنتی ہے روحانی بیماری میرے ذہن میں بہت انٹریسٹنگ سوال ہے لیکن میں پوچھوں گی یوگی وجہات کے سیگمنٹ کے بعد وہ سوال یہ ہے کہ جو انسان شک کرتا ہے کیا اس کو اپنی خامل دوسروں میں نظر آتی ہے سو کیپ وچنگ ہم زندگی میں بہت سے ایسے لفظوں کو بولتے ہیں جن کو عدا تو کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت مقدس کام کیا لیکن ہم اس کے اصل جو مخرج ہے معنی کو نہیں سمجھ باتے اور اگر ہم وہ معنی سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے آئیے ایک لفظ جس کو عام طور پر اسم ذات کہا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں اس کے معنی کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں لفظ اللہ کے معنی کیا ہے اکثر آپ کہیں گے یہ اسم ذات ہے اور اس میں ساری اسم صفات 99 کی درمانے جمع ہو جاتی ہیں حضرت محترم عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی نام تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سب سے بڑا لفظ ہے جس پہ ہم اپنی زندگی کا پیمانہ متین کرتے ہیں لفظ اللہ اس کے کوئی معنی نام ہے اور اس پہ اس کے اپنا نام بے معنی ہو یہ کیسے ممکن ہے وہ خالی جگہوں کو بھرنے والا ہے اپنے نام کو خالی جگہ کیسے رکھ سکتا ہے آئیے آپ کو عربی سے بتاتا ہوں کہ نام کے معنی کیا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ جو یقتہ ہو اور خاص ہو انگلیش میں دی لگائے جاتا ہے تی ایچ ای دی دعا پہ کہتے ہیں دسن دمون ٹھیک ہے جی تو اس سے پہ لگتا ہے اکیلا یقتہ جب عربی میں کتاب کے آگے ال لگا دیں تو وہ الکتاب ہو جاتی ہے اور الکتاب کا مطلب ہے قرآن پاپ ال د یا اونلی ہونے کی علامت ہے یہ سمبل ہے کسی چیز کے ساتھ ال لگے گا وہ یقتہ ہو جائے گی اس جیسی کوئی نہیں لا معبود کوئی کہتے ہیں عربی میں جس کی عبادتیں کی جائیں جس کو پوجہ جائے جس کی عبادت ہو اس کو لا الہ کہتے ہیں الہ اور لا بھی وہی ہے لفظ اللہ کا علف اور لام جب لا کے آگے لگتا ہے تو اللہ بنتا ہے اس کا مطلب ہے the only god the only person the only thing which pray یا جس کی worship ہوگی وہ جس کی عبادت صرف اس کی عبادت ہو تو اس ذات کو کہتے ہیں اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے ایسی جس کی عبادت کی جائے یہی وجہ ہے کہ جب ہم لفظ اللہ ادا کرتے ہیں تو اس بات کا اخرار کرتے ہیں کہ اے رب تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یاد اسی لئے رب نے کہا ہے جب تم نے لفظ اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد کسی کے عبادت کی تو معاف نہیں کروں گا رب شرک کے علاوہ کبھی سب کچھ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا کیوں کہ صبح شام ہم کہہ رہے ہیں اللہ 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 اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں پھر کہہ رہے ہیں کہ گلے میں بھی کچھ ہو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے کچھ نہیں ہو سکتا صرف اللہ عبادت کے لائق ہوا ہے جب عبادت کے لائق ہوا ہے عطاعت کے لائق ہوا ہے تو پھر وہ جو کہے گا پھر وہ بھی عطاعت اور عبادت ہوگی اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرے نبی ہیں تو ہماری عطاعت اور عطاعت جو ہے اس کی بزرگی جو ہے اس کی عبادت کے تائیں ہم کو ماننا پڑے گا کہ پھر یہ رب ہے اگر وہ کہہ دے کہ سارے نبیوں کو ماننا ہے پھر ہم سارے نبیوں کو مانیں گے وہ کہہ ساری کتابوں کو ماننا ہے کیونکہ ہم اللہ کہہ رہے ہیں اور جب وہ کہہ دے کہ ان کے بعد جو ان کو سمالیں گے وہ وہ ہیں تو پھر ہمیں انہی کے پیچھے پڑھ چلنا ہوگا جن کو وہ آیت تطہیر میں آپ کتابوں میں ذکر کرتا ہے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور پھر اللہ کی مانتے ہیں اس لئے جب لفظ اللہ کہیں تو دھرئیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے لیکن عبادت کا رخ منترقل ہو جائے مختلف ہو جائے تو خوف کھائیے اور توبہ کیجئے اگر آپ تھا کر چکے ہیں لیکن فالی طور پر اپنا رابطہ جوڑیے لفظ اللہ سے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اندر جب لفظ اللہ کہیں تو سوچئے گا یہ خالی فلن دا بلانکس نہیں ہے بلکہ سب کچھ مجھے ازادہ دیجئے اللہ حافظ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے دیکھیں اس پر مجھے غالب ہے ایک شیر یاد آ رہا ہے وہ سکتا ہے شیر کا ایکزیک ورڈز آگے پیچھے ہو جائے مطن سمجھ میں آ جائے گا بس ساری عمر یہی غلطی کرتے رہے بس ساری عمر یہی غلطی کرتے رہے دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے صحیح اسی طرح ایک مجھے کہانی یاد آئی ہمارے ٹیچر سنائے کر رہے دے ایک کپل تھا میہ بی بی وہ ایک نئے علاقے میں شکت ہوئے گھر لیا اور بہت خوبصورت جگہ تھی وہاں اور بھی گھر تھے لوگوں کے تو اب اس عورت نے چند دنوں کے بعد شکایت کرنا شروع ہوئی کہ اس سامنے جو ہماری پروسہ نے یہ اپنے کپڑے سکاتی ہے لون میں تو ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس کو کوئی جا کے سمجھائے کہ کپڑے پروپر دھوتی کیوں نہیں ہے دو تین دفعہ اس نے کہا ایک دن شاہر نے کہا اچھا میں بھی تو دیکھوں سنڈے کا دن تھا بی بی اس کو لے گی کچن کی ونڈو سے دیکھ رہے کہ اس کیا سلون نظر آ رہا ہے اور اس میں کپڑے ٹکے ہوئے تو شاہر نے کہا اس کے کپڑے گندے نہیں ہیں ہمارے کچن کی ونڈو کا جو شیشہ ہے وہ گندہ ہے کئی دفعہ یہ ریلائزیشن میں نہیں ہوتی کہ ہم اپنی خامیاں اپنی برائیاں دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شک میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا اگر مجھے یہ عادت ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگے گا دوسرے میرے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں وہ the way I am I will feel the world is the same yes the world is the same تو ہم دوسروں کے اندر اپنی خامیاں اپنی برائی اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ شخص وہ کام کر رہا ہے تو ہمارے تو تہت شعور میں ہی ہے نا کمال انسان کہیے میرے خیال میں ہم آگے جا کے کچھ پروگرامز میں کچھ سبجیکس اسے میں لینا چاہوں گا عام طور پر رمضان میں یہ باتیں نہیں ہوتی تو میں چاہتا ہوں جا کے بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ہم وہ چیزیں نمائع کریں اجاگر کریں جو عام طور پر جس میں بات نہیں ہوتی تو اس میں ہم یہی بات بھی کریں گے کہ تہت شعور اور شعور کا رشتہ کیا اور کیا چیزیں تہت شعور میں ہوتی ہے جو شعور میں نہیں ہا پاتی جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر خاص فکسٹ ہوتے ہیں کنڈیشن رسپونس ہوتے نا ہمارے تو جہاں آپ اپنے ذہن کے اندر ان خرافات کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں شک کرنے کی عادت ختم ہو جائے گا یہ شک کرنے کی جو عادت ہے وہ وہ ہی ہے کہ آپ کی شئر آنکھوں کے آگے وہ فلٹر یا وہ چشمہ لگا ہوا ہے کہ آپ اسی کلر کا دیکھ رہے جس کلر کا آپ کی چشموں کا گلاسز ہے لیکن ہم اس پہ مزید جو ہم جو بات کرنے ہی ڈاکٹر مویز سے ہم نے بات کی منٹل شک کے اوپر ہم نے بات کی انٹرنل شک کے اوپر اب ہم بات کریں گے شک کی بیماری exact physical بیماری ہوتی ہے جو انسان کے برین میں ہوتی ہے جو اس کے لئے اس کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں اس پہ ہم مزید آ کے بات کریں گے لیکن آفتر واشنگ دوستو یہ پارک ہے اور اس پارک میں میں ڈیلی آتا ہوں ووک کرنے پچاس میریٹ کے قریب میں ووک کرتا ہوں چار کلومیٹر سے زیادہ اور بہت سارے اب تو دوست بن گئے سلام دعا بھی ہوتی رہتی ہے بچوں کی بھی یہاں پہ فیزیکل پریننگ ہوتی ہے پیٹی ہوتی ہے تو ایک کام یہ کر سکتے ایک روٹین یہ کر سکتے آپ کہ اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو ووک کریں پارک میں ووک کریں بہت سارے ایسے مقامات ہیں آپ کے گھر کے پاس ہم شو کہ آپ ووک کر سکتے ہیں اچھا ووک کی سپیڈ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کی سانس جو ہے وہ تھوڑی پھولے برسک ووکنگ میں سانس پھولی چاہیے اور میرے پاس یہ گھڑی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کتنے منٹ ووک کی کتنے کلومیٹر میں نے ووک کی نہ ہو لیکن تو یہ بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سہت سے بڑی نعمت نہیں ہے سہت ہے تو سب کچھ ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے ہی لئے کچھ وقت نکالیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خیال رکھ ساخنے بہت شئیزوں میں слово سکتے ہیں تو برین کیمیسٹری کو ڈیمیج کرتا ہے ایم بیلنس کرتا ہے پھر وہم کی بیماری ہو سکتی ہے وہم کی بیماری ہو سکتی ہے سکرزو فینیہ ہے سیریس ڈیس آرڈر تو شک جو ہے وہ سسپیشن کو کہتے ہیں اچھا شک واقعی دیمک کی طرح ہے کیونکہ شک سے انسان اپنی زندگی برباد کرتا ہے اپنے رشتوں کے اندر تکلیفیں پیدا کرتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس کے دوست ختم ہو جاتے ہیں ہم کرتا ہے شک کی آدمی ہے یہ ہر چیز میں شک کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے شک کرے گا اچھا یہ چیز مثال کردو میں کسی زمانے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے وزیر آزم صاحب کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے جو پہلے وہ کھانا کھاتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ سہارے صدر مملکت ہے یا وزیر مملکت ہے وزیر آزم ہے تو کوئی کوشش ہو سکتی ہے اس کو جان لینے کی مرڈر کرنے کی تو یہ شک نہیں ہے یہ احتیاط ہے احتیاط اور شک میں بڑا فرق ہے مگر آپ کو بلا وجہ کسی چیز پہ شک آئے جس کا کوئی پروف نہ ہو وہ پھر آپ کا شک ہے جس میں احتیاط کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو جنڈی ہے احتیاط سے شک اور شک سے وہم پہ کیسے تیہ کرتا ہے مجھے لگتا ہے بہت جنڈی تیہ کی جاتی ہے بعض کیسیز میں اگر بندے کے ذہن کے اندر مائن میں اس کو کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ثابت قدمی نہ ہو مستقل مزاجی نہ ہو پرسسٹنس نہ ہو سٹریس میں رہتا ہو ماحول اس کو ایسا ملا ہو کہ جہاں اسے یہ نہ پتا ہو کہ رات کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا سمتھنگ لگ دائن وہ جو براؤٹ اپ ہے وہ بیسیکلی اس چیز کی ٹریول کراتا ہے کہ احتیاط سے شک شک سے پھر وہم یہ کرا سکتا ہے مگر شک بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کو ریلائزیشن نہیں ہوتی کہ ان کے شک اچھا وہ کبھی ایڈمنٹ نہیں کریں گے کہ میں اس لئے تمہیں بار بار فون کر رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ تم کہا ہوں یہ بڑا رشتوں میں دیکھا ہے نئی نئی شادی میں دیکھا ہے انگیجمنٹ کے بعد دیکھا ہے کہ بھئی لڑکی فون نہیں اٹھا رہی لڑکے کو شک ہو گیا اسی طرح لڑکا فون نہیں اٹھا رہا لڑکی کو لڑکی نہیں اٹھا رہی کیونکہ شک ہو گیا بہت ساری چیزوں میں شک ہوتا ہے تو اب یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کول نہیں اٹھا رہا تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کام کر رہا ہو کمرے سے باہر ہو آواز نہیں ہو فون سائلینٹ پہ ہو نا 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 کچھ چیزیں نہیں آتی بس شک ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں صحیح تو یہ جو شک ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں بھی ہو یہ ہم نے بات کی ہے منٹل شک کی لیکن اب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے ڈاکٹر مویس کے گولڈن ورڈ اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپچو شک کے اوپر خوراک یا موبائل اب مائے جو ہے نا اتنا وقت نہیں دیتی کہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے لکمہ دے بچے کے موہ میں وہ موبائل لے دیتی ہے بچہ موبائل پہ کچھ دیکھتے دیکھتے کھانا کھا لیتا ہے اچھا ہماری ٹیچر ہے کہا گرتے تھے کہ کھانا کھاتے وقت خوراک کے وقت کسی قسم کا بھی ناشتہ ہو دوپیر کا کھانا رات کا کھانا ہو تونج جو کھانے پہ ہونی چاہیے یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ چیز دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے اندر انرجی جاتی ہے ہماری تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انرجی کہاں جا رہی ہے جو کانسپٹ ہے دنیا کے تمام ریلیجن میں کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا دین اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا وجہ اس کی کیا سٹیٹ آف مائن چینج ہوتا ہے جب سٹیٹ آف مائن چینج ہوتا ہے تو جسم کے تمام کے تمام سیلز آپس میں سنکرنائز ہوتے ہیں اور اس سنکرنائزیزیشن میں جو خوراک آپ کے پیٹ میں جاتی ہے اس سے بہتری انرجی ایکسٹریک کرتا آپ کے جسم تو یہ جو عادت ہو گئی ہے ماں اپنی جان چھوڑا رہی ہے کہ بچے کے آدمی موبائل دی دیا کھانا کھانا کھالو یہ پلیز مت کرے یاد رہے اگر آپ کا بچہ بھوکا رہے گا تو کتنے جن رہے گا کتنے گھنٹے رہے گا ایوینچولی وہ کھانا کھائے گا آج آپ بچے کو کھانا کھانا کے لیے موبائل دیتے تاکہ وہ موبائل دیتے ایک تبک کھانا کھالے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسی موبائل کے لیے آپ کا بچہ آپ کو اگنور کرے گا شکریہ ویلکم بیک اور ہم آپ نے دیکھو انجویڈ واشنگ دکٹر مویزز گولڈن ورڈ اور ہم مزید ہم سپچل شک پہ جائیں اس سے پہلے ایک بات کریں گے سر شک جو ہے وہ بیماری ہے کی عادت ہے دیکھیں احتیات عادت بھی اور بہت اچھی عادت ہے لیکن احتیات حص سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بیماری میں تبدیل ہوتی اس کو ہم شک کرتے ہیں شک بہت ممکن ہے کہ شک جو ہے وہ جینٹکلی ٹرانسور بھی ہوا جینٹکلی جینز میں آتا ہو یا پھر ماحول میں آپ نے دیکھا ہے میری والدہ شک کرتی رہتی میرا باپ شک کرتا رہتا ہے بچے نے وہ چیز اپنانا شروع کی تو it is قائٹ پوسیبل کہ لرن بہیویر بھی ہو لرن بہیویر بھی ہو یا پھر جینٹکلی وہ اینرڈی آتی ہو یا وہ تھوٹ پروسس آتا ہو جس کی وجہ سے کیمیکل تھوڑا سا چینجز ہوتے ہیں جس میں شک ہو سکتا ہے شک میں بسکلی انگزائیٹی زیادہ ہوتی ہے صحیح ٹھیک ہے اس میں انگزائیٹی نہیں ہوتی وہم میں انگزائیٹی نہیں ہوتی وہم میں تو وہ ریالیٹی سمجھتا ہے اس کو شک میں انگزائیٹی ہوتی ہے صحیح انگزائیٹی زیادہ اگر انگزائیم اور کیمیکلز کا تھوڑا سا چینج ہے وہم میں انگزائیٹی ہوتی ہے وہ وہیویر بھی ہو تو وہ می بھی سٹارٹ ہوئی ہو انگزائیٹی سے کسی کو منٹل ڈسورڈرل لیکن جب وہ وہم بنتا ہے تو اس کے لئے وہ حقیقت بن جاتا ہے لیکن شک کے اندھے آپ کو انسائیٹی ہو تو اس کے بعد آپ ایک ایک ایکشن لیتے ہو جو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اس شک پر شک کر رہے ہیں شک میں ہے یا نہیں ہے ہوگا نہیں ہوگا کیا ہے نہیں کیا یہ ڈگمک ڈولو تا اسی لئے اس کو شک کہتے ہیں صحیح شک اسی لئے کہ we are not sure ایک اور کچھ پر نے دیکھا ایک سر ریلیشنشپ کرنے جب یہ شک آتا ہے تو لوگ بڑی قسمیں کھاتے ہیں مقدس کتاب کو بیچ میں لیں گے کہ اس پہ قسم کھاؤ کہ تم آج کے بعد نہیں کرو گے اور پھر تیہ کرتے کہ میں اس شخص پہ شک نہیں کروں گا کیونکہ اب اس نے اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی ہے لیکن وہ بات ادھر تک ہی رہ جاتی اس کے بعد پھر اس کا شک شروع جاتا ہے تو یہ سیٹس فیکشن شخص کی کس طرح ہو سکتے کبھی ہوتی بھی کی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی انٹریلیس اس کو کسی مہرے نفسیات کے پاس جائے اور روحانیت کے حوالے سے اگر شک ہے تو ظاہر ہے اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ شک ہوتا ہے ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ شک ہوتا ہے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا کئی لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ حج کرنے جائے تو آپ کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے کہ رب نے آپ کو بھلایا ہے تو قبول کیا آپ کا حج وہ مہمان ہے نا آپ رب کے اب لوگوں کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح نماز پڑھی نہیں پڑھی میں نے اللہ نے میرا قبول کیا نہیں کیا تو یہ شک ہے جہاں نہ ہو نا دگمک ڈولو that is شک صحیح اچھے سر ہم سپچھل شک کی تھوڑی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ختم کریں گے اس شو کو تو سپچھل شک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کے عدل پر شک ہو تب پھر آپ شکایت کرنا شروع کرتے ہو کہ اللہ دے گا نہیں دے گا ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اس کے عدل پر شک ہے یا تو پھر آپ کو اپنے کرم پر شک ہے کیونکہ آپ کو بتائیں میرا کرم دلت ہے تو پھر اب ہوگا یا نہیں ہوگا کارما دیکھیں بات بالکل بہت زوردست تم نے ٹپک چھیل کہ اللہ کے عدل پر شک ہوتا ہے لوگوں کو اب ظاہر ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے کسی کے تو کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے میری قسمت قرار بھئی اللہ نے تجھے زمین پہ بھیجا دنیا میں بھیجا تجھے تمام ساز و سامان کے ساتھ بھیجا تمام صلیت کے ساتھ بھیجا تجھے اپنے اندر بھی تو تلاش کر کہ تُو نے کیا غلطی کی ہے تو پھر یہ ہم نے بات کی تھی جب انسان حسد کرتا ہے تو اللہ کے عدل کو چیلنج کرتا ہے اللہ کے عدل کو چیلنج کرتا ہے شک میں بھی انسان جو ہے وہ شک کرتا ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا اللہ نے بات مانی دعا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی یہ روانی شک ہے میری دعا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی میں نمازیں پڑھی نفلیں پڑھی اللہ نے روزہ قبول کیا کیا نہیں کیا یہ ہاں نہ نہیں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی باقی میری کوشش کسی کام کی نہیں ہے میرا رب اپنی رحمت سے قبول کرے گا میری عبادت کو اسی لئے مجھے لگتا ہے اسلام میں چیز اتنی آسان کر دی ہے کہ ایکشن پر آپ کے ریوارڈ نہیں رکھے نیت پر رکھے نیت پر رکھے بیوٹیفول کیا بات ہے میری بھائی وہی والی بات ہے کہ مجھے بڑا خوشی ہے تھی مجھے بڑا تاریف کرتے ہیں ان کی بات اپنی پہ ہی ریپیٹ کر دیتی ہو آج کا ہمارا شو یہاں اقتتام پہ پہنچتا ہے اور آپ اس بات پہ بالکل شک نہ کریں کہ یہ جو سامنے سارے گفٹ پڑے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے جو شکس اس ویڈیو کو سب سے زیادہ زیادہ شیئر کرے گا اور ہمارے یوٹیوب پیج کو لائک کرے گا ہمارے سپانس کے پیج کو لائک کرے گا وہ آپ کی سکرین پہ سفقت آ رہے ہوں گے تو آپ میں سے کوئی ایک ہمپرز کو جیت سکتا ہے ہم ایک ہمپر گفت ہمپر دیں گے آپ کو جس کے چوکلیٹس ہوں گے کلوڈز ہوں گے سٹچنگ کے واؤچر ہوں گے اور دکٹر مویس کی وہ بک جو بھی تک لانچ نہیں ہوئی ہے ادراک وہ اس کے اندر ہوگی اور وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت نہیں ہے ان کے لیے ہم دیں گے ریکی جو ہماری 23rd کو ہو رہی ہے online on webinar اس کا فری واؤچر that is worth 16,500 تو بلکل آپ اس ویڈیو کو شہر کریں پارٹسپیٹ کریں اس کے اندر so that we can give these happiness to you اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دعا میں یاد رکھی گا آپ سے ہوگی کل ملاقات